اب آپ کو بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر رہنمار رحمان ملک ستر برس کی عمر میں انتقال کر گئے رحمان ملک کچھ وقت سے کرونا وائرس میں مبتلا اور وینٹی لیٹر پر تھے رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہونے پر دوبارہ اسپتال منتقل کیا گیا اسلام آباد کے نجی اسپتال میں دوبارہ وینٹی لیٹر پر منتقل کیا لیکن وہ دم توڑ گئے رحمان ملک کے پیپڑے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے رحمان رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بیٹوں کو چھوڑا ہے رحمان ملک دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک وفاقی وزیر داخلہ رہے رحمان پیپلز پارٹی رحمان ملک کا مساق جمہوریت میں بھی قلیدی کردار رہا ہے دوہزار ساتھ میں رحمان ملک بینظیر بھٹو کے سیکیورٹی چیف بھی رہے ہیں رحمان پیپلز پارٹی رحمان ملک کو ستارے شجاعت اور نشانے امتیاز سے نوازا گیا رحمان پیپلز پارٹی رحمان ملک کے نماز جنازہ اور تدفین جمعیرات کو اسلامباد میں ایچ ایٹ قبرستان میں کر دی جائے گی رحمان ملک کے کئی سارے اس وقت رشتدار ملک سے باہر ہیں جن کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اس وقت شیفہ ہسپتال اسلامباد کے باہر نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ناصر بٹ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی ناصر آگاہ کیجئے گا بلکل جی اس وقت میں شیفہ انٹرنیشنل ہسپتل میں بلکل باہر موجود ہوں جو رحمان ملک ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے رات دو بچ کے ٹیس منٹ پر یہ فیملی کو آگاہ کیا گیا تھا کہ رحمان ملک جو ہے وہ نہیں رہے رحمان ملک جو ہے ان کو قریباً بیس روز پہلے کرونا پوزیٹیو ہوا تھا جس کے بعد وہ باقاعدہ ان کی جو پھرپڑے پرکسی کا شکار ہو گئے تھے اور کچھ ہی روز بعد جب ان کی سیٹھ یا بھی ہوئی تو ان کو باقاعدہ طور پر رسچارٹ کر دیا گیا تھا گھر گئے دو دن دست کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ان کی حالت جو ہے وہ بگڑ گئی تھی جس کے بعد دوبارہ سے ان کو حافظ کیا گیا تھا دکٹر سی جانسون کو مسلسل جو ہے بینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا دکٹر سی جانسون کی کہی کا حاجت دارہ تھا کہ اسی بھی بڑت جو ہے وہ اتنا اثر کیے کیونکہ جو پھرپڑے تھے رحمان ملک کی کو مکمل طور پر جامج ہو چکے تھے ان خرشن کا شکار تھے اور کل ناثر دو بج کے تیس منٹ پر دکٹر سی جانب سے فیملی کو بقاعدہ ان کی حضورت سے دیکھ سابقاعدہ کے ماملے کے لئے جی یہ بھی بتا دیجئے کہ دکٹر سی جانب سے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو مسلسل وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تو دکٹر سی جانب سے جب طبیعت ان کی خراب ہوئی تب بھی آگاہ کیا گیا تھا فیملی کو اس حوالے سے دیکھیں ایک ہفتہ پر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بقاعدہ ڈاکٹر سی جانب سے جو فیملی تھی ان کو بلا گیا تھا ان کو بتا گیا تھا کہ ان کے جو بچنے کے چانسز ہیں وہ کافی کم ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا جو ان کے پیپڑے تھے وہ کافی طرح ڈیمج ہو چکے تھے جس کی جو وجہ تھی وہ جب ان کرونا وائرس کی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کافی طرح متاثر ہوئے تھا اس کے بعد دکوری کا ایک عمل شروع تو ہوا تھا لیکن چند ہی روز ہم نے دیکھا اس کے بعد ان کو کوویڈ جو ان کا ہے منتی ہو چکا تھا ڈسچارڈ کر دیا گیا تھا یہ گھر پر رہے لیکن ایکسسائز کا بھی آغاز نہیں کی جانس کیا گیا لیکن دوبارہ سی ہم نے دیکھا ان کو درد میں سوچ ہوا جو حالت تھی وہ دوبارہ سی کرٹیکل ہو گی تھی جس کے بعد ان کو دوبارہ حاصل تل لیا گیا تھا اور گزرشتہ چند رو سے ان کو وینٹولیٹر پر رکھا گیا تھا اور فیملی اور جو ان کے عزیز و قارب ان کو بتا دیا گیا جو دکورس کی جانب سے ان کی حالت جو ہے وہ کرٹیکل ہے کسی جو ہے وہ اطلاع آ سکتی ہے اور رات کل رات جو ہے وہ انہائی گزر پر یہ دکورس کی جانب سے باقیادہ دور پر دکھا گیا جو رواندر سرماندھے ہیں ناصر بٹ یہ بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے جانب سے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی کیا ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اسپتال میں ناصر بٹ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کی آمد کا سلسلہ بھی اسلامباد اور بالخصوص شفاہ ہسپتال میں جاری ہے آپ بلکل دیکھیں جی ناصر بٹ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے بلکہ مجھرے داخلہ شیخ رشید اور حکوم کی اس کے ساتھ سامنسلہ میں نوانا اور جو دیگر پارٹیز ہیں تمام طرح کی جو قیادت ہے جانب سے انتہائی دکھ کا اظہار کیا گیا ہے تازیت کی گئی ہے ابھی جو ہسپیٹل کی ہاتھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر تو ان کے شریفی لوگ ہیں جو فیملی کے جو ان کے عزیز و قرب ہیں وہ ان کے پہنچ رہے ہیں دو بجے کا پیام کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے دو بجے ان کی جو ملیت ہوگی وہ حوالے کی جائے گی فیملی کے ابھی ساتھ پانے میں رکھی گئی ہے جس کے بعد اس آباد میں جو ان کا گھر موجود ہے وہاں پر ان کو جو ہے باقیادہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیوز فارٹی کے جو رہنما ہے نیر بخاری اس کے ساتھ سا جو دیکھر رہنما ہے دیکھر پارٹی سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی شخصیاتی بڑی تعداد ان کی رہائشتہ ہے وہاں پہنچنا شروع ہو چکی ہے ہمارے ضرع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایچ ایٹ جو پاکستان ہے وہاں پر ان کی تدبین کی جائے گی اور جو ایٹمی سائنس دان ہیں ڈاکٹر بلکتر نیر خان ان کی قبر کی بلکت ساتھ ان کی قبر بنائی جائے گی اور جو نمازی جنازہ اور تدبین کا جو وقت ہے وہ بھی تک کیا نہیں ہو سکا ہے تو ہم یہ ضرور کہا جا رہے کہ ایچ ایٹ پاکستان میں ان کی تدبین کی جائے گی دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے اور شفاہ انٹرنیشنل خاصلت کی انتظامی کی جانب سے چینٹیپل ڈرڈ باڈی ہے اور وقت سے حوالے کی جائے گی جس کے بعد گھر پہ ہم دیکھیں جی دو بجے میت فیملی کے حوالے کر دی جائے گی جبکہ سیاسی اور سماجی شخصیات قیامت کا سلسلہ رحمان ملک کے گھر سلامباد میں جاری ہے بہت شکریہ ناصر بٹ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ